سب سے پہلے میں اسوشو پر بات کرنا چاہتی ہوں جس نے آج مجھ سمیت ہر اس ماں کے دل کو کانٹوں پر ڈال دیا جس نے معصوموں پر تشدد کی وڈیو دیکھی ہوگی جو ایک سال پرانی ہے ایک سال بعد پھر تکلیف تازہ ہوئی ہے ڈے کیر سنٹر میں آنے والے بچوں کی عمریں عموماً نو مولود سے دے کر تین چار سال تک ہوتی ہے ملازمت کرنے والی خواتین اپنے بچے ان پرائیوٹ سنٹرز میں چھوڑتی ہیں جس کی اچھی خاصی بھاری بھرکم قیمت ادا کرتی ہیں اور بدلے میں صرف یہ مانگتی ہیں کہ ان کی غیر موجودگی میں بچوں کی حفاظت پر معمور خصوصاً خواتین ان کے لختے جگروں کو ماں کی ممتہ دیں ان کے تربیت کریں انہیں کھلائیں پلائیں ان کے ساتھ کھیلیں ان کی اچھی نشنوما کریں لیکن یہ ماں نہیں جانتی ہیں کہ وہاں موجود عورتیں ممتہ کے جذبے کے ساتھ نہیں بلکہ روح جلالات کی مکرو اور شیطانی سٹفت کے ساتھ آتی ہیں وہ معصوم بچے جو سوری اور مافی کا مطلب بھی نہیں جانتے ہیں ان کے نازک چہروں پر چپل مار کر انہیں سوری کہلوایا جاتا ہے وہ نازک پھول جن کی آنکھیں بھی ابھی صحیح سے نہیں کھلتی ان کے نازک جسموں پر حیوانوں کی طرح ایسے تھپڑ رسیت کیے جاتے ہیں کہ ننی جان کی پوری طاقت سے روتی ہوئی آواز بھی پتھر دلوں کو پگلا نہیں پاتی ہمیشہ سے سنتی آئی ہوں بچے سب کے سانچے ہوتے ہیں اولاد چاہے کسی کی بھی ہو مگر خدا کی اس تخلیق میں اتنی کشش ہے کہ ہر دل کھینچ لیتی ہے لیکن کتنے بدبخت ہوں گے وہ لوگ جو ایسے معصوم پھولوں کو رون دیتے ہیں ان کی روحوں پر ایسے زخم لگاتے ہیں کہ دیکھ کر عقل حیران رہ جاتی ہے دنگ رہ جاتی ہے کہ کیا اولاد آدم اتنی بے رہم ہو سکتی ہے آج اس ویڈیو نے مجھے ہلا کر رکھ دیا ہے وہ مائیں جو مجبوری میں گھر سے باہر نکلتی ہیں کام کرتی ہیں جو ان ڈے کیئر سینٹرز کی محتاج ہوتی ہیں کوئی ان کے دل سے پوچھے کہ دل پر پتھر رکھ کر انہی معصوموں کے بہتر مستقبل کے لیے گھر سے باہر نکلتی ہیں لیکن بچوں کی حفاظت کے ذمہ دار ان اداروں میں ایسے جلاد موجود ہیں جو احساس سے آ رہی ہیں جو خود کسی کی اولاد ہیں یا پھر کسی کی ماں ہیں اور عورت خدا نے جس کے خمیر میں محبت رکھی ہے رہم رکھا ہے کیا وہ ہوا کی بیٹی قابل سے بھی بدترین ہو سکتی ہے وہ تھپڑ وہ چپل جو ماسوم پھولوں کو ماری گئی ہیں وہ ان خواتین کو اپنے مو پر مار لینے چاہیے کیونکہ یہ ان عورتوں کی حقیقت ہے جن کا ظاہر چاہے جیسا بھی ہو لیکن اندر کتنا غلیظ اور شیطانیت سے بھرپور ہے آیا ہو گیا ہے ادارہ فرما رہا ہے کہ ویڈیو ایک سال پرانی ہے اور دوبارہ اپلوٹ کرنے والے کے خلاف کاروائی کریں گے جنابے والا ان مجرموں کے خلاف سوائے نوکری سے نکالنے کے لیے آپ نے کیا کیا ہے کہ وہ عبرت کا نشان بنے آج میں پرگرام میں آپ سے کس سوال کروں گے